اسلام علیکم دوستو میرے نام اشرف چودری ہے ہمارے پاڈ کاؤس دنیا کے کونے کونے میں جہاں پہ بھی اردو سمجھی جاتی ہے چاہے وہ انڈینز ہوں چاہے وہ پاکستانی ہوں جگہ جگہ پہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے کہ شوگر غزائی بیماری ہے نوے دن کے چیلنج کے ذریعے ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں پتہ نہیں ان کو کب سے شوگر ہوتی ہے ان کے شوگر ریورس ہو جاتی ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہے سکندر خان صاحب آج ان سے بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ڈاکٹر محبوب صاحب بھی ہے جو ان کے ڈاکٹر تھے سکندر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ان کو شوگر کب ہوئی کون کو سی دوائیوں پہ رہے ہمارے ہتھے کیسے چڑے ہمارے پاس کیسے پھس گئے اور پھر ان کی شوگر ریورس کیسے ہوئی کتنے دنوں میں دوائیاں چھوٹ گئی سکندر صاحب السلام علیکم سر والیکم سلام جی جو ساتھ کیا لے جی اللہ شکر درک صاحب جی کیا جانا جناب صاحب درک صاحب بہت مرمانی سکندر صاحب سیزن 29 میں آپ کے انرول ہیں اور کل آپ کا میسج آیا اور بڑا ہی کچھ جذباتی میسج اس میں آپ نے ڈالا ہوا تھا تو وہ میں نے بھی پڑھ لیا قسمت کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ نے میسج دیا تو ادھر سے کہیں میں بھی اس کو دیکھ ہی رہا تھا میں نے کہا ذرا میسج کھولو وہ میں نے بڑی نا حوصلہ فضائی جی فیل ہوئی آپ کے دعائیں چھوٹے گئی اور پھر اسی وقت میں نے آپ سے کہا کہ جی سٹوڈیو میں آتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ٹائم نکالا سکندر صاحب تھوڑا سا ذرا آپ نے تعرف کروائیں گے ناظرین کے لئے جی جائے صاحب میں سکندر خان میرا نام ہے عمر میری 71 ایلز ہے صاحب لگ نہیں رہے میرے کو نہیں لگ رہے سر بس اللہ دی میرے بانی ہے دیکھیں 71 میں ہمارے ہاں تو بندوں پہ ایسی کیا کیا ہوا ہوتا ہے آپ بلکہ سلم سمارٹ سہت مند کوئی پرابلم نہ دے نہیں آرہا تو کدھر کدھر آپ کام کیا ہے پیشن میں بھائی کوالیفیکیشن میں کیمیکل انجینئر ہوں اور کام میں نے کیا ہے فوجی فٹلائزر کمپنی میں خات بنانے کا کام سونا یوریا اور اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں اور ادھر لاور بیری اٹھون میں رہ رہا ہوں اچھا اچھا بسیقلی آئی کام فرم گجرات اوکے تو صاحب شوگر کب سے ہوئی تھی شوگر جی جوئی صاحب مجھے نا بیس سال پہلے بیس سال پہلے مجھے مطلب ہے گولی لگ گی تھی گولی وہ منوک والی نہیں میں در گئے سر ویسے کی شوگر کی گولیاں ہوتی ہیں یہ لگ جاتی ہے ایمریل مجھے یاد آئے کہ ڈاک صاحب نے مجھے ایمریل ون ایم جی شروع کرا دی اچھا کہ یہ آپ کی شوگر تھوڑی جاتا ہے پھر تھوڑے عرصے کے بعد ایمریل دو ایم جی ہو گئی یعنی پروگریسیو ڈیزیز ہے نا ہاں کرکی کر دیا دی ہاں پھر انہوں نے کہا کہ بھی ان تو دو ایم جی لینے شروع کر دی اچھا پھر انہوں نے بعد پھر کوئی وہ جڑھا چکیں گھن دی سی تو انہوں نے دیکھ کے پھر بھی انہوں نے سیٹا میڈ 50x500 تکارتا اچھا پھر سیٹا میڈ 50x500 صبح آتے شام کر دی وہ ایمریل ساتھ چلتی نہیں ایمریل بن کر دی ایمریل بن کر دی ایمریل آلیا نے پیسہ کما لیا ہون واری آئیے سیٹا میڈ وہ سیٹا میڈ 50x500 صبح شام ہو گی پھر ہو دے تو گل جڑے میں پھر سمیٹ کر دی صبح شام صبح شام صبح شام صبح بھی 50x1000 اور شام بھی 50x1000 پھر بھی میری فاسٹنگ شکر کنٹرول نیسی انتی کنی آگے سی سر سر 150x60 اچھا پھر او دے بعد اونا نے میری دو ایمریل بن نار رات اچھا او جڑی پیچھے چھڑکے ایسا او پھر کی شروع کر دی پھر شروع ہو گئی اچھا او دے بعد تھوڑی دیر لئی او کوئی ٹیمپریری لئی کوئی سوڑ تاری پن تاری تی آئی تی آئی تی ہی ہی اوہ اوہ ہی بی میڈیسین او دے بعد پھر اڈی دیرے اوہ شوگر اوہ 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 180x190 فاسٹنگ فاسٹنگ چلی گی ہاں جی پھر میں سوچایا گیا یار اوہ اوہ منلابی پانی سر تو گزر چلیا ہے تی آئی وینٹو اوہ پروپر میڈیسین شوگر سپیشلیسٹ انڈوکرونالوجیسٹ انڈوکرونالوجیسٹ پاس ہے اس کے پاس میں گیا ان کو میں نے اپنا سارا ریکارڈ شکارڈ بکھایا تو انہوں نے کہا کہ جی اوہ سجیسٹ کہ یو سوچ آور ٹو انسولین انسولین اب انسولین کی باری انسولین کی فیکٹی بھی لگی ہوئی ہے نظار ہے وہ شوگر مافیا میں میں میٹلی بھی پریپیر ہو کے گیا ساں جو کانیمی منو کہ اگر دیکھیں اگر کسی کے ایک سو سی ایک سو نووے پاس سنگ کہ جی انسولین تے چلے جاؤ ورنہ تو سی ڈیمیج ہو ڈیمیج ہو اچھا جو ون تھوزند میٹ فارمل لے رہے صبح بھی شام اس سے اوپر ڈوز تو نہیں یہ میکسیمم ڈوز ہے آپ ویسی بھی دوائیوں کی میکسیمم ڈوز پر لے جا جا جو تھی بات چیت میں ڈیڈ لگ اس وقت ہوا کہ میں نے کہا دک صاحب پھر میں انسولین تے شفٹ ہو جائیں پھر میں دوائیاں میری ختم ہو جان گی انہیں انہیں کیا نہیں دوائیاں بھی رہنگی دوائیاں بھی رہنگی دوائیاں بھی رہنگی آرہ سر کتنے سال اب ہو گئے شروع سے اب تک سر یہ جو ڈاک صاحب کے ساتھ انسولین والا انسیڈنٹ ہے اس کو بھی آٹھ مہینے ہو ہے آٹھ مہینے ہو لیکن جو انیس سال والی اور اس کا انیس سال بعد نتیجہ یہ نکلا کہ میری فاسٹنگ شوگر ایک سو نوے اور ایک سو اسی کے درمی آنا اور اب انسولین بھی لگانی ہے اور دوائیاں بھی کھانی ہا وہ میں انسولین پر مہین کنونس نہیں ہوا اچھا میں نے مہین ایک لفظ ملیا ڈائیابیٹی ڈائیابیٹیز ریورسل اچھا وہ تو بڑی ویڈیو مل جانی آگے دنیا میں بہت کام ہاں میں پہلے انگریزی دیا ویڈیو ہی سندھا رہا انہا نے کہا کہ یہ سکول آف سکول آف سکول آف اے ریورسل ہو سکتی پھر اوڈ میں آئیوز ملیو ان دی سرچ آف سلیوشن پہ آپ سرچ کر رہے تھے اور اوڈے ویڈیو ایک پاکستانی لوکل چودری اشرف صاحب دی ویڈیو میں گیتا جیڑی میرے بیٹھ میں سامنے ہو ہاں جی جی وہ میں پاڑی گل بھی سنی جیڑہ بیماری بیسیکلی ڈائیٹری ڈیزیز اور ادھا ریورسل بھی ڈائیٹ نہ لیو اچھا اوہ پھر میں توڑے ایدم جسٹ انفرمیشن سی پھر میں توڑی یہ فردر ویڈیو بیکھنے شروع کیتی ہیں توڑے پیشنٹ انٹرویو توڑے فاتے اندرس اندرس فاتے بیتس انٹرویو بھی سنے پھر میں محسوس ہوئے بھنیا ڈی 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 پھر میں لگا گے ڈی 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 اپنے بات دکھ گا گا پھر میں فون کی ڈا ڈا صاحب انہا میں نیٹ فن نمبر کر ڈی ڈکٹر محبوب انہا کوئی ایش یہ بولیا انہوں میں کہ ابھی میں اس طرح انرول ہونا چاہنا ہو جی پروگرام میں شو گرا ہوں انہیں گیا جی میں توڑی گل کر جی آپ آنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں مانا کیا کہ پروگرام شروع پہلی تاریخ دو ہے میں انہوں کوئی نو تاریخ نو رفتہ کی اب سیزن ٹوئنٹی فور میں ہمارا سٹارٹ ہوا تھا تیس سپٹمبر کو میں نو اکتوبر کو میرا کانٹیکٹ ہو گیا انہوں نے پیسے ایس اکاؤنٹ جمع کرا دیو اچھا وہ ریسید جڑی ہے وہ میں اس وقت کر دیتا صبح پھر میں آگیا وات سیپ دو میرے اکاؤنٹ بن گئے ایک میرا دکٹر میگوپ صاحب تھا ایک مین جڑا 90 ڈی چیلنج چیلنج گروپ سو میں جو میں توڑیاں ویڈیو آئیاں کچھ کچھ ایکسرسائزز وہ بھی بیکھیاں ڈائٹ پلین بیکھیاں توڑا اور میں پھر پھر دکٹر 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 صاحب نے پہلی میرے گل کیتی ہے انہوں نے کہا تسی صبح آئی دعائی چھاڑتے میں کھا رہا سا نہیں میں ریسنٹ پروگرام جانتو پہل میں دعائی سی پانچ سو میلی گرام میٹ فارمن پھر پانچ سو دوپیر نو تر رات سی سی ایک سار ایک سار ڈاک صاحب نے میرے صبح دعائی بند کر پہلے دن پہلے دن باقی اور دوسری جڑ دوپیر آئی بھی نہیں لینی شام علی لین اچھا یا دوسرے دن بند کرائی مللہ پہلے دن ایک گولی بند کرائی دوپیر آئی اگلے دن صبح دی کرا دی تین دن اور چلن دی تین پھر تین دن بعد میری رات دی دعائی بند آئی اچھا نو کو انرول ہوئے اور پندرہ سولہ دعائی بند تو ایسے ایسے ہی مللہ ایٹ دن دن ایک گولی بند کروا دی دوسری دن دوسری بند کروا دی ساری گولیاں آپ کی پندرہ تاریخ تک بند کروا دی یعنی ایک ہفتے کے اندر دن بلکل بند کروا دی ایک ہفتے میں ساری گولیاں بند کروا دی ڈ ایسے اپری انسیو کہ یار یہ دب صاحب زیادہ تیز جا رہے ہیں میرے میرے بچے سچے پڑے لکھے سارے وہ بڑے ڈاوٹ فول سن کہ یار تو ڈاڑا بیڑا گھر ہو جائے گا کسی ڈا دو آئیاں چھاڑ دی آئی میں کہ اچھا ایک لوگو میٹر ہے نا یہ تو جو جب جب رہا کل صبح چیک کر لیں گے چھا وہ میں چیک کی تی کوئی میجر ہے چینج نظر نہیں آئی ایک سو چاڑی ایک سو پنتا آئی آئی فاسٹنگ آئی پھر انہا پا دیتا وارٹ فاسٹنگ آئی وہ میں وارٹ فاسٹنگ کی تی ہے کوئی پائنچ دن کی آئی پائنچ میری فیس نووے دن آتی سی میرا میرا مائنڈسیٹ ای سی کہ میں نووے دن چھ ٹھیک ہو مانگا میں اس ٹریک تے چال رہا تھا اور سپیڈ دا جس فکت میری بند کر آتی ساری صبح میں صبح میں میرا کھانے تا ٹائم چینج کرتا سی پہلا میں شام پانچ بجے کھانا کھانتا سا اور ایک لبی ونڈو دین دا سا فاسٹنگ ونڈو سوڑا گھنٹے آلی دا صاحب نے میرا پہلے دن کھال کی تی انہا کیا تا شام تا کھانا جڑا آٹھ وجے کرتی اور ناشتہ جڑا وہ واق پہلے کھارتی صبح میں واق جانتا نا انہا نے کیا کہ آ کے ناشتہ کرتا سا انہا نے کیا ناشتہ پہلے کھالے کھالے وہ میں جڑے کیتا پھر میں دوائیاں بھی چھاڑ دیتی جڑے شگر چک کی تھی شگر سرپرائزنگ ایک سو چھتی یقین ہی آ رہا کی ہو گیا کی ہو گیا تو اس ساری زندگے شگر مافیا تھی ہتھ لٹے میں ازار ازار ایم جی آلیاں گھوڑیاں کھا کھا کے موٹیاں سیٹا میٹر آلیاں کیا نا ایمریل بھی کھا ایمریل بھی موٹی نہیں ایمریل بہت چھوٹی نہیں سیٹا میٹ موٹی سیٹا میٹ ہاں اینی ہو جی میں پہلے دو تین دووٹ گزارے کیا رہا شاید آج آج کوئی تکا لگی تکا لگی پھر میں زیابیتس فاتے اندلس ہونتے بات آج میں آج میں ڈیکلیرڈ فاتے زیابیتس آج میں اپنی انفرمیشن پہ جی ایک ایک اکتی فاسٹنگ ایک 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 اچھتی آفٹر بیک فاسٹ مرش مللہ مللہ اچھتیس اور ایک سو چھتیس یہ آپ کی جو بڑی نہیں ناشتے کے بعد جو آپ کے صرف پانچ پوائنٹ بڑے ہیں یہ اس لیے نہیں بڑی کہ آپ کو جگر نے پہلے شگر دی تھی جب آپ نے ناشتہ کیا اس کی جو شگر بنی جگر نے کیا کہ سکندر صاحب میرا حصہ میں واپس کر دی اس لیے نہیں بڑی ہے میرے لیے تو بڑے انکرائجنگ ریزلٹ تھے مطلب مجھے اس سے غرض نہیں کہ جگر نے کیا کیا انٹرنل سکندر انہوں نے تو ریڈی دیکھ بچے بچوں کو تو کوئی فکر نہیں بچے ہیں نال تو ایک ایک میرا سانے لاجڑ ہے وہ دوکٹر ہے اچھا دوکٹر زہیر احمد ایڈ ایڈ اف ڈپارٹمنٹ ریابلیٹیشن اچھا وہ بچے سی اچھا وہ کہہ رہے ہی کہ جیڑے انکل جو کار رہے نے پتہ نہیں ایدھا نتیجہ اچھا نہیں بہا پھر سنو گال دو دن پہ لان میں اپنی بیٹی دن پہ گال کردہ ساں آج کل لوگی لور پوست رہے اچھا اچھا بیٹھے اچھا اپنی بیٹھے اچھا ڈیڈی اے بڑا چلاک جائے اچھا جیڈا پرسیجر جو تسی مل پروسیس تے تھرو گز رہے ہو یہ لوگان انہیں ہی دست دائیں اچھا بیٹھے بیٹھے انہیں اچھا بیٹھے اچھا بیٹھے سکسیسی رہے بیٹھے اور میں الحمدللہ بیٹھے ٹھیک ہوں